دوستو پاکستانیوں کو ہر جگہ پر انگلی کرنے کا شوک ہے اور وہ اپنے اس شوک کو کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پر پورا کر ہی لیتے ہیں کہیں پر مدرسے میں مولی صاحب ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں ادیر عمر بھوڑے اپنا ٹیرنٹ دکھانے کو بیتاب ہیں تو چلیے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستانیوں کی کچھ ایسی فنی ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کافی انجوئے کریں گے دوستو سب سے پہلے ہمارے اس پاکستانی بھائی سے ملیں جو شاید سرکاری سکول میں صرف بارہ بجے تک ہی پڑا تھا اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اس بیچارے کو صرف اتنی سی گنتی یاد ہو سکی اب سکول کی ایک کلاس کے دوران ان دو لڑکوں کے کام دیکھیں جو کلاس میں بیٹ کار کس طرح سے فائرنگ کر رہے ہیں اب ذرا اس مدرسے میں پڑھانے والے مولوی کے کام دیکھیں جو بچوں کو ناظرہ کروانے کے بعد تھمکے لگا کر اپنا مو ٹھیک کر رہا ہے اب اگر ایسے استاد ہوں گے تو بچے سیکھیں گے کیا اور سیکھائیں گے کیا اب ذرا اس پاکستانی دھولے کو دیکھیں جو شادی کے دن بھی اپنی عادت سے پیچھے نہیں ہٹا اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ انہیں گندگی سے بھی صحیح جوس مل جاتا ہے دوستو پاکستان میں اکثر لوگ اپنی بھیسو کے نام رکھتے ہیں جیسا کہ ان بھائی صاحب نے بھی اپنی بھیسو کے نام رکھے ہیں جب یہ انہیں بلاتا ہے تو بھیسے فوری طور پر اس کے پاس آ جاتی ہیں سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ایک بھیس کا نام منحل رکھا ہے سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے اب ذرا ان ٹیلنٹڈ پاکستانیوں کو دیکھیں جنہوں نے چرپائیں جوڑ کر گھر میں ہی ایک سویمنگ پول بنا لیا ہے جہاں پر یہ نہاتے بھی ہیں اور پانی بھی بھر لیتے ہیں جتنا کمال ان کا یہ آئیڈیا ہے اتنا ہی سستا بھی اب اس اگلی ویڈیو میں بکریاں دولے کی کار کا ستیا ناس کر دیتی ہیں گاڑی پر کتنی میند سے لگائے ہوئے یہ پھول بکریاں ایک منٹ میں چٹ کر جاتی ہیں نہ صرف ان بکریوں نے دولے کا نقصان کیا بلکہ اس کے خوابوں پر بھی پانی پھیڑ دیا اب ذرا اس ادیر عمر چچا کو دیکھیں جو اتنی اکلمندی کی عمر میں بھی شرارت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا آج کل کے بابے بھی بچوں سے چار قدم آگے ہیں اب ذرا ان بھائی صاحب کو دیکھیں جو کتاب سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان بیڑوں سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کتاب سے صرف انہی لفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں جو ان بیڑوں کو سمجھ بھی آ جائے اب ان پاکستانی بھائیوں کا ڈانس دیکھیں جس میں یہ بسترے چادریں اور طولیے اپنے سرو پر لے کر ڈانس کر رہے ہیں مطلب ان لوگوں کے لئے انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے وقت چاہے کوئی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو آپ ان وائرل بابا جی کو تو جانتے ہی ہوں گے جن کا مرگا ڈانس کافی وائرل ہوا تھا ان بابا جی کے ڈانس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا گیا تھا کسی بھی شادی کسی بھی فنکشن میں یہ بابا جی اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں ڈانس کرتے ہوئے یہ ایسے ایسے سٹپ کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں دوستو پاکستان میں خانون طبقہ بہت ہی معصوم طبقہ ہوتا ہے کیونکہ ان بیچاروں پر بہت ظلم ڈھائی جاتے ہیں جیسے کہ اس بیوی کو دیکھیں جو بائک پر بیٹھی ہوئی اپنے خانون کو جوتیوں سے پیٹ رہی ہے ذرا سوچئے کہ ان کا پبلک میں یہ حال ہے تو گھر میں اس خانون پر قائمت ٹوٹتی ہوگی اب ذرا اس چاچا کے کام دیکھیں جو دونوں ہاتھ چھوڑ کر سائیکل تو چلا رہا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈانس کے سٹپ بھی کر رہا ہے اب ذرا پھیری والے اس بابا سے ملیے جو جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں کیونکہ یہ کراچی کے بابا جی بہت ہی انٹرسنگ باتیں کرتے ہیں ذرا آپ بھی دیکھیں ان بابا جی کا اندازے بیا دوستو اکثر رمضان میں بہت زیادہ کھانے کے بعد ترابی کی نماز پڑھنا بہت ہی مشکل کام بن جاتا ہے جیسے کہ یہ لڑکا نماز میں رکو کا انتظار کر رہا ہے اگر آپ نے بھی ترابی پڑھتے ہوئے کبھی ایسا کیا ہو تو ہمیں کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویل تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائی ملتے ایک سی نیکس ویڈیو میں